فیرن 26 2019 کو بارہ انڈین ائر فورس مجھائی دو ہزار فائٹر جیٹس جسے کی انڈیا نے ڈیزولٹ ایوییشن سے خریدہ ہے اس نے پاکستان کی ائر سپیس میں انٹر ہو کر ایک ہزار کلوگرام کے لیزر گائیڈ بومز جیش محمد ٹیرر لانچ پیڈز کے اوپر گرائے تھے اس کے اگلے ہی دن پاکستان کی ائر فورس نے اپنے امریکہ سے خریدے گئے ایف سسٹن فالکن اور پاکستان اور چائنہ کے دوارہ کوڈ گرپ کیے گئے جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹس کو ڈپلائی کیا تھا پاکستان نے ہار ہی میں اپنے ہوم ایڈ جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ کو اپگریڈ کیا ہے تاکہ اس میں زیادہ فائر پاور ایڈ کی جا سکے تاکہ یہ ایک کرافٹ انڈیا کے تیجس ایل سی ایک کرافٹ کے گینسٹ کمپیٹ کر سکے تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ تیجس ایل سی اے اور پاکستان کی ائر فورس کا جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک دوسرے سے کیسے کمپیر ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہم ان دونوں ایک کرافٹ کی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں شروع کرتے ہیں تیجس ایل سی اے سے انڈیا نے لمبے سمیے سے رشیا فرانس اور بیٹن جیسے دیشوں سے لائسنس اگریمنٹ کے انڈر ایک کرافٹ سکریدے ہیں اور انہیں لائسنس اگریمنٹ کے انڈر ہندوستان ایرونارٹک سلمٹٹ نے منایا ہے انیس سو اسی کے دشک میں ایچے ایل نے لائٹ کومیٹ ایک ایک کرافٹ پروگرام کو شروع کیا تھا تاکہ وہ اپنی پرانی ہو چکی سوویت سورس مک ٹونٹی ون کی فلیٹ کو ریپلیس کر سکے انڈیا کے پرائم منسٹر اڈل بہاری واجبائی نے لسی اے کو اس کا نام تیجس دیا تھا یہ ایک کرافٹ ٹونٹی جیٹس کے آرڈر کے ساتھ انڈین ائر فورس میں انڈرکٹ کیا گیا تھا اور اس کی پہلی سکوڈن دوزار سولہ میں بنائی گئی تھی جس کا نام فلائنگ ڈیگرز رکھا گیا تھا ابھی تک انڈین ائر فورس نے چالیس تیجس ماک ون کا آرڈر دیا ہے جس میں تھرٹی ٹو سنگل سیٹ ایک کرافٹ ہیں اور آٹھ ٹوین سیٹ ایٹرینرز ہیں انڈین ائر فورس نے اس کے ساتھ ہی 83 سنگل سیٹ فائٹرز کی پروکورمنٹ شروع کر دی ہے یہ فائٹرز ماک ون اے کنفیگریشن میں آئیں گے اب بات کرتے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ہسٹری کے بارے میں پاکستان لمبے سمیے سے چائنہ یونائٹر سٹیٹس اور رشیہ کے اوپر اپنی ائر فار پاور کے لیے دیپینڈنٹ رہا ہے نائٹین نائٹین فائیو میں پاکستان اور چائنہ نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا نئے فائٹر جیٹ کی جوائنٹ ڈیزائن اور ڈیویرمنٹ کے لیے اسی سال یو ایس ایس آر کے مکوین نے اس پروجیٹ کو جوائنٹ کیا تھا اس پروجیٹ کے لیے ڈیزائن سپورٹ پروائنڈ کرنے کے لیے اس کا رزلٹ تھا جی ایف سیونٹین تھنڈر یا سی ایسی ایف سی وان شاولونگ جو کی پاکستان ای ایر فورس کی روکوائرمنٹ کو نیٹ کرنے کے لیے بنائے گیا تھا پاکستان کی روکوائرمنٹ ایک افورڈبل مارڈن اور ملٹی رول کامیٹ اے کرافٹ کی تھی جی ایف سیونٹین کی ڈیویرمنٹ کو یینگ وی نے ہیڈ کیا تھا جو کی چائنہ کے ایس ڈیزائنڈر مائنے جاتے ہیں جس نے چائنہ کے چینگڈو جی ٹوینٹی فائٹر جیٹ کو ڈیویرمنٹ کیا ہے اس فائٹر جیٹ کا 58% ایر فریم پاکستان سے آتا ہے اور 42% ایر فریم چائنیز اور ریشن اوریجن کا ہے دوزہ ستارہ تارہ تک پاکستان ایرونوٹک کمپریکس نے سیونٹی بلوک ون ٹائپ جیٹس اور تھرٹی تھری بلوک ٹو ٹائپ جیٹس پاکستان ایر فورس کے لیے منفیکچر کیے ہیں اب بات کرتے ہیں ان دونوں ایر کرافٹ کی سپیسیفکیشن کے بارے میں تیجر سیلسیہ کے بارے میں بات کریں تو یہ ایچ ایل دوارہ بنائے گیا فائٹر جیٹ ایک سنگل سیٹ فائٹر جیٹ ہے لیکن اس کا ایک ٹوین سیٹ فائٹر جیٹ بھی بنائے جا سکتا ہے آرمڈ فورس کی ریکوارمنٹس کے مطابق جسے کی مکہ طور پر ٹریننگ فور پرپوسز کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ جیٹ ایک ہلکا اور سیمپل فائٹر جیٹ ہے اور یہ اپنی ڈیلٹا ونگ ریجمنٹ کے لیے مشہور ہے اسے ایک سنگل جنرل الیکٹرک انجین پاور کرتا ہے جو کہ 53.9 کن ڈرائی تھرسٹ کے اوپر ریٹڈ ہے اور 90 کن آفٹر برنر تھرسٹ کے ساتھ ریٹڈ ہے اس کی لینگت 13.2 میٹر ہے اور اس کا ونگ سپین 8.2 میٹر ہے اس پلین کا وجن 6500 کلوگرام ہے اور اس کا ٹوٹل ٹیک آف ویٹ 13000 کلوگرام ہے تیجرس کی میکسیم سپیڈ 1.8 میک کی ہے اور یہ 500 کلو میٹر تک ٹرائیول کر سکتا ہے ڈراؤپ ٹینکس کے ساتھ تیجرس لیزر گائیڈ بومز اے ٹو ایر اینڈ اے ٹو سرفس میسائلز انٹیشپ میسائلز کیری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اسرائیل کا الٹا ای ایل ایم ٹوئنٹی تھرٹی ٹو ملٹی موڈ فائر کنٹرول ڈار لگا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں جی ایف سیونٹین تھنڈر سنگل سیٹ اور ڈبل سیٹ کنفیگریشنز میں ایویلیبل ہے یہ ایک سنگل انجینئر کرافٹ ہے اس کا میکسیموم ہائی سپیڈ مارک 1.6 ہے اور اس کی لینگت 14.93 میٹر ہے اور اس کا رنگ سپین 9.48 میٹر کا ہے اس پلین کا واجن 6586 کلو گرام ہے اور اس کا میکسیموم ٹیک آف ویٹ 12383 کلو گرام کا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں ایک سنگل کلیم آو آرڈی 93 آفٹر برننگ ٹربو فین انجین لگایا گیا ہے اس میں ڈیجیٹل الیکٹرونک انجین کنٹرول بھی لگا ہوا ہے اور اس کا 49.4 کن کا درائی تھرسٹ ہے اور 85.3 کن کا آفٹر برنر تھرسٹ ہے جی ایف سیونٹین ایر ٹو ایر ایر ٹو سرفیس میسائلز کیری کر سکتا ہے لیزر گرڈڈ بومز اور چائنیز میڈ ایر بارن پلس ڈاپلر فائر کنٹرولر ڈار کیری کرتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ ان دونوں ایک رافٹ میں سے کون سا ایک رافٹ بہتر ہے ایچ ایل کا تیجز فائٹر جیٹ ایک پوری طرح انڈینیس فائٹر جیٹ ہے اور وہیں جی ایف سیونٹین ایک پاکستان اور چائنی دوبارہ جونٹلی لیویلڈ فائٹر جیٹ ہے ایچ ایل کا تیجز فائٹر جیٹ جی ایف سیونٹین سے زیادہ تیج اور ہلکہ دونوں ہیں اور اس میں ایک زیادہ پاورفول انجن بھی لگا ہوا ہے اس کی پیلوڈ کیرنگ کپیسٹی جی ایف سیونٹین سے زیادہ ہے ایچ ایل تیجز نیول فورسز کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بھی موڈیفائی کیا گیا ہے اور یہ ٹیک آف اور ریسٹڈ لینڈنگ کر سکتا ہے بیٹل شپس کے اوپر جیسے کی حال ہی میں ایچ ایل اور انڈین ائر فورسز اور انڈین نیوی نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے ان دونوں ایک کرافٹ میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ انڈین تیجز پوری طرح دیش میں ڈیویرٹ کیا گیا ہے وہیں جی ایف سیونٹین رسیہ سے ریڈی میڈ خیدے کے ڈیزائن کے ساتھ پاکستان میں سیمبل کیا جاتا ہے تیجز کے سیفٹی پرسنٹ ایکویومنٹ دیش میں ہی بنایا جاتے ہیں اس میں کاربن کمپوزٹ مٹیریل کا استعمال کرنا بھی ایک ایڈوانٹیج ہے جس سے کہ اس کی پیلوڈ کپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے اس کی پیلوڈ کپیسٹی بھی پاکستان کے ایک ایک راٹ سے زیادہ ہے اس کی پہلی فلائٹ سے لے کر آج تک اس ایک راٹ کا کوئی بھی ایکسیڈ نہیں ہوا ہے تیجز کو ریڈیکٹ کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ تقریبا 30% کاربن کمپوزٹ مٹیریل سے بنا ہے اور اس کے ای ایسیڈ ایڈار کی رینج بھی 170 کلومیٹر سے لے کر 200 کلومیٹر ہے اور اس کے پاس پاکستان کے ایک راٹ کے مقابلے بیٹر ویپن پیکج ہے تو اسی کارن تیجز کے پاس بیٹر سینسر اور ویپنز ہونے کے کارن یہ ایک راٹ ان دونوں ایک راٹ کے مقابلے میں جیت جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹینکس فور واتنگ نیس ویڈیو جاہند واندی ماتر